السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو لاسٹ لیکچر میں ہم نے ورٹیکل سرکل پڑا تھا اور وہاں پر ہم نے آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ ورٹیکل سرکل میں جب اوبجیکٹ مو کرے گا یہ ہے کہ ایک نون انفرم سرکلر موشن اور یہ بھی بتایا تھا کہ جب اوبجیکٹ لائس پوائنٹ سے اوپر کیور جا رہا ہوتا ہے تو دیرے دیرے اس کی ویلاسٹی دیرے دیرے کم ہوتی ہیں یعنی کائنٹک انرجی دیرے دیرے کم ہوتی ہیں اور پوٹنشل انرجی اپنینڈی بڑھتی ہے سو جب پارٹیکل لویس پوائنٹ سے اوپر کیور جائے گا تو ویلاسٹی دیرے دیرے کم ہو رہی ہے اور ہم نے کچھ مینموم کنڈیشنز ڈرائی کی تھی وہ یہ کہ جسٹ کمپلیٹنگ دا سرکل مینموم ویلاسٹی پوائنٹ لویس پوائنٹ پر اتنی ویلاسٹی دیں گے تو سرکل جسٹ کمپلیٹ ہوگا اور اسی ٹائم پر اگر اپنے لویس پوائنٹ پر اتنی ویلاسٹی دی ہوئی ہوگی تو ٹاپ موس پوائنٹ پر ویلاسٹی کتنی آ جاتی ہے اور اس پوائنٹ پر جب سٹرنگ ہوریزنٹل تھی اس پوائنٹ پر ویلاسٹی کتنی آ جاتی ہے انڈر روٹ آف 3 آر جی اگر آپ موس پہ پر اتنی ویلاسٹی تھی ہوگی سے ٹائم پر ویلاسٹی اتنی ہوگی تو ٹائم پر اتنی ویلاسٹی اتنی ہوگی اگر آپ یہاں پر اس سے زیادہ velocity دیں گے تو یہاں پر tension بھی اس سے زیادہ ہوگا اور یہاں پر اس دوران velocity under root rg سے زیادہ ہوگی tension 0 سے زیادہ ہوگا یہاں پر velocity under root 3 rg سے زیادہ ہوگی اور tension under root 3 rg سے زیادہ ہوگا یعنی یہ minimum conditions ہیں تو آج کے topic میں ہم پڑھائیں گے کہ conditions for not completing the circle circle complete نہیں ہوگا logically ہمارا دماغ یہ کہتا ہے کہ اگر lowest point پہ ہم velocity under root 5 rg سے کم دیں گے یہ تو minimum velocity ہے اگر اس سے کم دیں گے تو circle complete نہیں ہوگا یہ object جو ہے یہ top most point تک نہیں جا پائے گا وہ تب ہے جب ہم lowest point پہ اس سے کم velocity applies کو کر رہے ہیں لیکن اُد دوران بھی دو conditions ہمارے بانتے ہیں اگر lowest point پہ اس سے کم velocity آپ دیں گے تو دو conditions وجود میں آتی ہیں circle تو complete نہیں ہوگا دو چیزیں ہو سکتی ہیں کیا کیا ایک تو slacking ہو سکتا ہے دوسرا oscillations ہو سکتی ہے تو یہ کب possibilities یہ possibilities کب بنیں گے slacking کب ہوگا اور oscillations کب ہوں گے ٹھیک تو بات کو سمجھنے کی کوشش کریے گا جو ہمارا جو vertical circle تھا جو میں vertical circle بڑھا رہا تھا مان لیجئے ہم نے ایک object کو ایک رسی سے ہم نے اس کو tie کیا ہوا ہے یہ رسی ہے یہ والی رسی ہے ہم پہ this is the string ٹھیک تو ہم کیا کر رہے ہیں اگر lowest point پہ دیکھ لیجئے اگر lowest point پہ velocity under rota 5R یہ ہوگی تو پورا circle complete ہوگا اگر اس سے کم ہوگی تو دو conditions بنیں گے دیکھ لیجئے lowest point پہ میں نے کم velocity دے دی دیکھ لیجئے lowest point پہ میں نے velocity کم دے دی تو circle complete نہیں ہو رہا ہے نہیں oscillations ہو رہی ہیں تو یہاں پر کیا ہوگا ایسی scene میں کیا ہوگا ایسی scene میں جب oscillations ہو رہی ہیں تو that means particle کی یہیں پہ velocity zero بن رہے ہیں جس کی وجہ سے پھر واپس آتا ہے جب particle ایکسٹریم تر جاتا ادھر کو اس کی velocity zero بنتی ہے لیکن جب اس پوائنٹ پہ اس کی velocity zero بنیں گی string جو ہے string ابھی بھی tight ہے یعنی tension zero نہیں بنا ہے so oscillations تب ہوتی ہیں جب velocity zero بنتی ہے tension zero بننے سے پہلے tension ابھی zero نہیں بنا ہے tension یہ تو ہے جو اس کو اپنی اور پھر واپس mean pushin کی اور پھر واپس لاتا ہے so that means oscillations تب ہوں گی oscillations تب ہوں گی جب velocity zero بن جائے گی جب velocity zero بن جائے گی tension zero بننے سے پہلے میں لیکھ رہا ہوں oscillations کے لئے conditions کیا ہے velocity شاہداش velocity becomes zero zero tension becomes zero before tension یعنی اگر tension zero بننے سے پہلے ہی velocity zero بن گی تو بیٹا کیا ہو جائے گا oscillations ہو جائیں گی oscillations ہو جائیں گی اور slacking condition میں کیا ہوتا ہے اگر آپ lowest point پہ اب تھوڑی اسے دیکھیں lowest point پہ ہم نے کم velocity دی ہے تو oscillations ہو جائیں گی اگر میں تھوڑی اور زیادہ velocity دوں گا تو اور oscillations ہوں گی لیکن اگر میں تھوڑی اور زیادہ velocity دوں گا مان لیجئے اس point پہ آ گیا تو یہ والے point پہ ابھی particle کی velocity zero نہیں بنی ہے لیکن tension zero بن رہا ہے جس کی اسی رسی میں slack آ جاتا ہے اب دیکھ لیجئے یہ والی رسی جو ہے اس میں slack آ جائے گا یعنی کچھ ایسا ہو جائے گا ایسی slack ہو جائے گی یہ رسی ٹھیک تو اس کو سمجھانے کے لیے چلے یہ سٹرنگ جو ہیں یہ سٹرنگ میں کلرڈ یوز کر سکتا ہوں یہاں پر یہاں پر کنڈیشن فر oscillations یہاں پر بھی سٹرنگ بھی ویزیبل ہے تو اگر دیکھ لیجئے لویسٹی لویسٹی پوائنٹ پہ اگر انڈر روٹا 5 آر جو ہوگی تو سرگل کمپلیٹ ہوگا اگر لویسٹ پوائنٹ پہ لویسٹی زیرو بن دی ہے دیکھ لیجئے یہ ایکسٹرنگ پہ ویلسٹی زیرو بنی لیکن یہ سٹرنگ ابھی ٹائٹ ہے تو اس میں ٹینشن زیرو نہیں تو اگر ویلسٹی زیرو بنے گی ٹینشن زیرو بننے سے پہلے تو oscillations ہوں گی ٹھیک اور اسی طرح سے آپ دیکھ لیجئے اگر میں نے تھوڑی اور زیادہ نیچے ویلسٹی دے دی تو دیکھئے رسی کو کیا ہو جائے گا دیکھ لیجئے پورا دیکھ لیجئے ٹھیک دیکھ لیجئے کیا ہو رہا ہے اگر میں نے تھوڑی اور زیادہ ویلسٹی دے دی تو کچھ ایسا ہو رہا ہے یہاں پوائنٹ پہ اس پوائنٹ پہ کچھ ایسا ہو رہا ہے motion کچھ یہ ہو رہی ہیں تو رسی میں جو ہے رسی میں سلیک پڑ جاتا ہے تو رسی میں سلیک تب پڑے گا ابھی ویلسٹی زیرو نہیں بنیا لیکن رسی میں سلیک پڑ گیا سلیک پڑنے کا مطلب ہے کی ٹینشن زیرو بن گیا اس کا مطلب اگر ٹینشن زیرو بنے گا ویلسٹی زیرو بننے سے پہلے تو سلیک ہو جائے گا تو میں لکھوں گا یہاں پہ یہاں پہ میں لکھوں گا یہ کنڈیشن تب ہوتی ہے جب ٹینشن بنتا ہے زیرو بیفور شباش بیفور ویلسٹی بکم زیرو ویلسٹی زیرو بننے سے پہلے اگر ٹینشن زیرو بن گیا تو سلیک ہو جائے گا اور اگر ویلسٹی زیرو بن جائے گی ٹینشن زیرو بننے سے پہلے تو اسلیشن ہو جائیں گی ٹھیک اور جب رسی سلیک پڑ جاتی ہے تو ہو گیا جائے گا بات کو سمجھنے کی کوش کریے تو جب یہاں پر یہ رسی جو سلیک پڑ جائے گی تو یہ پھر پیرابولک پاتھ میں موقر کرتا ہے یہ کچھ پروجیک ٹائل سا بن جاتا ہے تو آگے پھر دیکھیں کہ پروجیک ٹائل موشن ہو رہی ہے تو سلیک کی کنڈیشن میں کچھ ایسا ہو جائے گا دیکھ لیجئے سلیک ایک سلیک کی کنڈیشن دیکھ لیجئے کیا ہو رہا تو رسی سلیک پڑ رہی ہے سو دیٹ مینز سرکل کمپلیٹ نہیں ہوگا اس میں دو کنڈیشنز آتی ایک تو سلیکن کنڈیشنز آ رہی ہے اور آسلیکشنز ہو رہی ہے اب میں کیا کروں گا میں وہ دو ہائٹس نکالوں گا وہ دو ہائٹس نکالوں گا جن ہائٹس پہ ٹینشن زیرو بن جائے گا اور ویلاؤسٹی زیرو بن جائے گی اور وہ تب ہی پاسیبل ہیں جب لویس پوائنٹ پہ اس سے کم ویلاؤسٹی دے رہے ہیں اب سپوز لویس پوائنٹ پہ ہم اس سے کم ویلاؤسٹی دے رہے ہیں تو جب لویس پوائنٹ پہ اس سے کم ویلاؤسٹی دیں گے تو سرکل تو کمپلیٹ نہیں ہوگا لیکن ٹینشن زیرو بن سکتا ہے پہلے ہی اور ویلاؤسٹی بھی زیرو بن سکتی ہے پہلے ہی اب میں وہ ہائٹس نکالوں گا جہاں پر ٹینشن زیرو بنے گا اور جہاں پر ویلاؤسٹی زیرو بن سکتی ہے ٹھیک سو فرسٹ ایل تیلکلیٹ ہائٹ ویرہ مجھے ایٹینشن ڈیرہ جہاں پر کئی ہوگا یہ زیرو بن سکتی ہے جہاں پر کیا ہوگا شاہد یہ ایٹینشن بکام 0 تو دیچھ لیجے کہ سی تھوڑا سام ناثمیٹکل کلوگلیشن ہے دیکھ لیجے چونکہ یہ ورٹیکل سرکل ہم آرڈی پڑھ چکے ہیں کسی بھی پوائنٹ پہ ایک ریلیشن میں آپ کو بڑھائی تھی تی مائنس ایم جی کاؤس ٹیٹا اس ایکوڑ ڈو ایم وی سکیر بی آر کے لاس لیکچر میں ہم نے یہ ریلیشن پڑھی ہے ٹھیک تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر یہاں پر یہ انگل ٹیٹا ہے یہاں پر ویٹ ہوتا ہے نیچے یہاں کی اور ایم جی یہاں پر ویٹ کا کوسائن کمپوننٹ ہوتا ہے ایم جی کاؤس ٹیٹا یہاں کی اور ہوتا ہے ٹینشن پھر ہم نے یہ ریلیشن بتائی تھی ٹی مائنس ایم جی کاؤس ٹیٹا اس ایکوڑ ڈو ایم وی سکیر بی آر تو کسی بھی لوکیشن کے لیے یہ ریلیشن ویلیڈ ہے یہاں 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 کسی بھی کے لیے بھی بکاز ہر ایک کے لیے ٹیٹا ڈیفرنڈ ہوگا انڈ اکورڈنگلی تینشن ویلوسٹی بھی ڈیفرنڈ ہوگا تو میں نکالنا چاہتا ہوں وہ ہائٹ جہاں پر ٹینشن بنے گا زیرو سو ایو پوٹ ٹینشن کے برلے میں زیرو لکھوں گا تو زیرو نگلے گا زیرو اس ایکوڑ ڈو ایم جی شاوڑ ڈو ایم وی سکیر بی آر ٹھیک تو ایم کینسل ہو جائے گا یہاں پر منے گا مائنس Gou Zeta is equal to V square by R مائنس Gou Zeta is equal to V square by R Kou Zeta کس کے برابر آئے گا شبش Cou Zeta is equal to minus V square by RG کou Zeta is equal to minus V square by RG کے برابر پھرحال یہ کاز سیٹا کا معنی نکالا ہوا ہے یعنی یہ وہ انگولر ڈسپلیسمن ہے یہ وہ انگولر position ہے جس انگلر پوزیشن پر ٹینشن کیا بن جائے گا ٹینشن بن جائے گا ٹینشن بن جائے گا ٹھیک اور وی اس جگہ پر ویلاسٹی ہے اوکے اب اس کے بعد ہم کیا دیکھیں گے تو اب سپوز کوئی جنرل ہائٹ میں لے رہا ہوں گراؤنڈ سے سپوز ایچ ہائٹ پر ٹینشن بن رہا ٹینشن بن رہا ٹینشن مجھے نہیں پیتا یہ پوائنٹ کہاں پر ہے جہاں پر ٹینشن زیرو بن رہا ہے فلا میں نے وہ ہائٹ لے لی ایچ وہ ہائٹ میں نے لے لی اس ہائٹ پر امان لیجئے ٹینشن جو ہے بیٹا یہ بن رہا ہے تو پہلے یہ ریلیشن جو میں نے ابھی بھیڈیو رائے کی میں یہاں پر لکھوں گا کس کے برابر آیا مائنس وی سکیار بائی آر ٹھیک تو پھر سے میں کیا میں ایسا لکھ سکتا ہوں ہائٹ ہائٹ ایچ کس کے برابر ہوگی شہباج حیٹ ایچ یہ سکر آرا سرکل کا رائے لیس ہے ری readiness حیٹ ہوگی آر ماینیز یوالی دوسرے ہوسریّ اسی آئ aunque لیشیں چک سوہ میری سکتا ہوسیں شہباج ای ایسی ک heroes یوالی diskریانی کس کے برابر ہوگی باتا یوالی تشمیزیں یعنی ہّ یاہت تک آر فرائیvel قضab سرکل یوالی رشنس کس کے برابر ہوگی کرimo في سکانته ویال الفضا شہباج والفضا شہب کیس کے برابر آئے قابج بیس ایک بائی پاٹنئوس بیس یہ والی ہائٹ ہے سپوز اس ہائٹ کو میں نام دے رہا ہوں کچھ پوائٹ او اوکے سو قوس تھیٹہ ایس اوکے ڈیوائیڈ بائی ہائی پاٹنئوس اس آر سو اوکے سے ایس اکرسی رکھا تو اوکے یہ والی ہائٹ ہوئے گئی ہے رقوس تھیٹہ اب یہ ہائٹ کس کے بلدہ آئی گئی آر بائی دسٹنٹس یہ سارا آرہ ہے یہ والی ڈسٹنس اکے ابھی ابھی کس کے برابر آئی ہے آر پاس تھیتا میں یہاں پر بیکنا زیادہ آر سو یہ والی ڈسٹنس کس کے برابر آ رہی ہے آر Tea ڈسٹنس یہ ڈسٹنس کس کے برابر آرہی ہے یہ ساری سارے کتنی آرے کس کے پرابر آر پاس تھیتا یہاں پر ایش کا ویلو کتنا رہا ہے آر انٹو شباش ون مائنس قوس ٹیٹا ٹھیک سو اور نیچے جائے گے بنے گا ایچ بائی آر برز اکول ٹو ون مائنس قوس ٹیٹا سو قوس ٹیٹا کا ویلو یہاں پر اگر مکالنے کی کوشش کریں گے قوس ٹیٹا یہاں جائے گا یہ یہاں آئے گا سو قوس ٹیٹا کس کے برابر آئے گا ون مائنس ایچ بائی آر برشم سو سو بھی قوس ٹیٹا یہ بھی قوس ٹیٹا ہے سو اگر اس کو ای کو میں ایگر اس کو ایگ сегодня گر اس کو نام دے رہا ہوں اس کو میں ایکیویییشن بی نام دے رہا ہوں ای کن ہی کہن گو سو needles upfront جو مائنس کو اس کو ایکیویویٹ کروں گا کچھ ایسا ملے گا گو سو کریں گے اس ایکیویٹắt ہیں اس کا ایکیوییٹ ویوالی سو رہی قوس تنگ کسی کوستن باشتر ہے کو tat و شخص council تو کیا آئے گا مائنس بی سکیر بائی آر جی کس کے برابر آئے گا ون مائنس ایچ بائی آر کی برابر یہاں سے میں ایچ نکال ہوں گا اور ایچ وہ ہائٹ ہوگی جہاں پر ٹینشن جو ہے وہ زیرو بن رہا ہے کیونکہ مجھے ریکوائیڈ ہے میں ایک ایسی ہائٹ نکالنا چاہتا ہوں جہاں پر ٹینشن بیٹا زیرو نکل گیا ہے ٹھیک تو کیا کریں گے یہاں پر اگر ہم دیکھیں گے کچھ ایسا سین دیکھنے کو ملے گا یز مائنس ویسکیر بائی آج اور اس کو روز پر ٹینشن بیٹا زیرو مائنس ایچ بائی آر یہ آر یہ آر بیٹا گا انسل ہو جائے گا ٹھیک تو اس کے بعد جہاں پر اب ایسا بھی لکھ سکتے ہیں سو وی سا ان کو میں اسے لکھ سکتا ہوں وی سکر مائنس وی سکر is equal to یا ایسا بھی لکھ سکتے ہیں ایج مجھے چاہیے تو میں لکھ سکتا ہوں مائنس وی سکر is equal to آر مائنس ایج 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 اس پوائنٹ پہ ویلوسٹی ہے جو کوئی جنرل پوائنٹ میں نے لیا جہاں پر تینشن zero ہے وی اس پوائنٹ پہ ویلوسٹی ہے اور میں اچھے سے جانتا ہوں ایک ریلیشن کائنیمائٹس میں ہم پڑھتے ہیں وی سکر مائنس وی سکر is equal to 2 جی ایج موشن انٹر گراویٹی وی سکر مائنس وی سکر is equal to ویس اے ایس ہم لکھتے ہیں سو چونکہ گراویٹی میں موشن ہو رہی ہے تو تو جی ایج لکھیں گے سو وی جنرل پوائنٹ پہ ویلوسٹی ہے یو جو ہے یہ انشای ویلوسٹی ہے تو اس کے برلے میں ایسا بھی لکھ سکتا ہوں وی سکر کے برلے میں مائنس وی سکر کے برلے میں کھا لکھوں گا شباش اگر مجھے مائنس وی سکر وی سکر یہاں جائے گا یہ بنیگا مائنس یو سکر مائنس ٹو جی ایچ اس کو یہاں لگ اس کو وہاں لے جاؤ یہ بنے گا مائنس ویسکر مائنس ویسکر کے برلے اب لکھ سکتے ہیں مائنس یو سکر مائنس ٹو جی ایچ ٹھیک ہے نا تو اب نوملی جب ہم دیکھتے ہیں ایکسلریشن جو ہے ایکسلریشن دیو ٹو گراوٹی جب اوبجیکٹ جہاں اوپر کی اور جا رہا ہوتا ہے ایکسلریشن دیو ٹو گراوٹی اس ٹکن این نیگیٹو سو ایکسلریشن دیو ٹو گراوٹی آپ نیگیٹو لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہاں پر یہ مائنس آ جاتا مائنس ٹو جی ایچ سو یہ یہاں جا کے پلس بنے گا سو ٹو جی ایچ مائنس یو سکر پلس ٹو جی ایچ یہاں آئے گا مائنس ویسکر کے برلے آپ لکھ سکتے ہیں مائنس یو سکر پلس ٹو جی ایچ یہاں پر آئے گا آر مائنس ایچ انٹو جی ایچ ٹکے بیٹھا تو یہاں پر ہم ایسیلی نووی کے ایسیلی فندہ ویلی آف ایچ کلی 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 کنید بتائیے کیا ہو گیا تو اب ڈریکل ہمیں اسے لے سکتے ہیں منس y² ڈریکل میکنہ چینالی , us²'s u²'s up with 2gh is equal to Rg minus gh اس کو یہاں لائیں گے بنے گا 2gh پلس جی ایچ بیگا جی ایچ یہاں آیا یہ بنی آر جی یہ بن جائے گا پلس یو سکر یو سکر یہ بنی گا 3 جی ایچ is equal to یو سکر پلس آر جی ایچ will be equal to یو سکر پلس آر جی ڈیوائیڈ بائی 3 جی ایچ so this is the height where the tension becomes here یہ وہ height ہے جہاں پر tension zero آپ کوئی ڈیرائیویشن ضروری ہیں اگر آپ یہ ریزلٹ بھی یاد رکھیں گے کافی ہیں تو ہم نے کیا کیا میں نے ایک جنرل پوائنٹ لے لیا کوئی جنرل پوائنٹ میں نے لیا ہائٹ ایج پہ جہاں پہ میں نے کہا کہ ٹینشن زیرو بن رہا ہے اور وہ تب پوسیبلٹی بنی گی جب لویسٹ پوائنٹ پہ ویلاسٹی ہوگی انڈا روٹہ فائیو آر جی سے کم تو یہ بھی ہائٹ ہے جہاں پر کیا بتاہی ہوگا ہے یہاں پر تینشن زیرو بن سکتا ہے اور یوں اگر u کا ویلو ہوگا ڈرورٹہ 5RG بات کو سمجھنے کی کوشش کریے یعنی لویس پوائنٹ پہ اگر ویلوش ہوگی ڈرورٹہ 5RG تو وہ آپ جب ہائٹ کا ویلو نکالیں گے جب آپ u کا ویلو پوٹ کریں گے ڈرورٹہ 5RG تو یہ بن جائے گا اس اکالے 2R اب پوٹ کر لیجائے یہاں پر u کا ویلو پوٹ کر لیجائے ڈرورٹہ 5RG تو ایج کا ویلو نکال کر آئے گا 2R یعنی ایج کا ویلو آئے گا 2R تو ٹائمز آر رائیڈیس یعنی طاپ موس پوائنٹ پر تینشن 0 بنے گا جو کہ آرڈی ہم جانتے ہیں اگر لویس پوائنٹ پہ انڈرورٹہ 5RG ویلوش ہوگی تو طاپ موس پوائنٹ پہ تینشن ہوتا ہے 0 یہاں سے آپ کو ملے گا سو ایکورڈنگلی جتنا بھی آپ لویس پوائنٹ پہ u کا ویلو پوٹ کریں گے آپ کو وہ والی ہائٹ ملے گی جہاں پر تینشن کیا بن جائے گا جہاں پر تینشن بن جائے گا 0 اگر آپ نے u کا ویلو انڈرورٹہ 5RG سے زیادہ دیا ٹھیک ہے تو جب u کا ویلو انڈرورٹہ 5RG سے زیادہ دیں گے تو ایج کا ویلو 2R سے زیادہ آ رہا ہے یعنی ایج کا ویلو یہاں سے یہاں تک تو 2R ہو گیا بکاز یہ ڈائیامیٹر ہیں یہاں سے یہاں تک تو R ہے یہاں سے یہاں تک R ہو گیا 2R تو اگر آپ u کا ویلو لویس پوائنٹ پر انڈرورٹہ 5RG سے زیادہ دیں گے تو ایج کا ویلو 2R سے زیادہ ہو گا یعنی ایج کا ویلو کہیں یہاں ہو گا جہاں پر تینشن 0 بنے گا لیکن جو پارٹیکل ہے it is restricted to move in the circle یہاں تو یہ جائے گا نہیں سو سرکل میں کہیں پر تینشن 0 بنے گا ہی نہیں یعنی اگر لویس پوائنٹ پر انڈرورٹہ 5RG سے زیادہ ویلاؤسٹی ہوگی تو کوئی ایسا پوائنٹ نہیں ہوگا جہاں پر تینشن 0 بنے گا لویس پوائنٹ پر اگر ویلاؤسٹی انڈرورٹہ 5RG ہوگی تو یہاں پر ایک پوائنٹ ہوگا جہاں پر top most point ایسا پوائنٹ ہوگا جہاں پر تینشن 0 بنے گا اگر لویس پوائنٹ پر آپ ویلاؤسٹی انڈرورٹہ 5RG سے کم دھوگے تو بیچ میں کہیں نہ کہیں ایک ایسا پوائنٹ ہوگا جہاں پر تینشن کیا بنے گا 0 اور یہ فارمولا سے آپ وہ ہیٹ نکال سکتے ہیں جہاں پر تنشن بن رہا ہے کہاں 0 ٹھیک اب میں کیا کروں گا میں کیسی ہائٹ نکالوں گا جہاں پر velocity 0 بنے کے now we'll try to find the value of the height at which velocity become 0 یہ وہ relation تھی جو ہمیں بتا رہی تھی کہ tension کہاں پر 0 بننے کے chances ہیں so now we'll calculate now we'll calculate height کون سی ہے جہاں پر velocity کیا بنے گی 0 اب ہم وہ height calculate کریں گے جہاں پر velocity کیا بن جائے گی بیٹا 0 بن جائے گی تو پھر سے میں کیا کروں گا یہ سی چونکہ motion gravity میں ہو رہی ہے آپ نے شاید پڑھا ہوگا v square minus u square is equal to twice a s چونکہ gravity میں motion ہے v final velocity ہے v initial velocity وی کسی بھی پوائنٹ پر velocity ہے s جو ہے یہ height ہے کہ اتنا اوپر گیا تو s کے بعد ہم h لکھتے ہیں اور acceleration particle کی ہوتی ہے acceleration due to gravity کیونکہ object اوپر جا رہا ہے تو minus g ہم لیتے ہیں ٹھیک ہے نا so یہ ایک relation ہے جو آپ gravity میں use کر سکتے ہیں v square minus u square is equal to minus twice a g h تو اب میں general کوئی point لے رہا ہوں مجھے نہیں پتا کون سا point ہے suppose میں کہہ رہا ہوں اس پر پر velocity 0 بن گئی تو v کا value آئے گا 0 so i'll simply write zero square minus u square is equal to minus 2 g h so minus minus cancel ہوگا h کا value کیا آئے گا u square by 2 g so یہ وہ height ہے جہاں پر کیا بن جائے گی یہ وہ height ہے جہاں پر velocity 0 بنے گی تو ہم نے دونوں heights نکالی یہ وہ height ہے جہاں پر velocity 0 بن رہا ہے اور اس سے پہلے ہم نے وہ height نکالی جہاں پر کیا بن رہا تھا tension 0 بن رہا تھا تو یہ دونوں heights میں نے نکالی یہ دونوں heights میں نے نکالی suppose اس کو میں نام دے رہا ہوں h2 اور اس کو میں نام دے رہا ہوں h1 جو ہم نے calculate کیا ہوا تھا تو یہ وہ دو heights ہیں اس height پر کیا ہو رہا ہے بیٹا اس height پر tension بن رہا ہے 0 اس height پر velocity بن رہا ہے 0 اب بتائیں slacking کے لئے condition کیا ہے slacking کے لئے condition یہ ہے میں نے آپ کو پڑھایا تھا پہلے ہی پہلے کون 0 بنتا ہے شباز tension 0 بنے گا یعنی پہلے تینشن 0 بنے گا بعد میں velocity 0 بنے گی تو بتائیں h1 زیادہ ہوا کہ h2 چونکہ تینشن پہلے ہی 0 بان رہا یعنی h1 کم ہوگا کامی height پر tension 0 بنے گا velocity ابھی 0 نہیں بنی ہوئی ہوگی سو slacking کے لئے condition پھر کیا ہوگی پہلے ہی تینشن بنیے گا 0 یعنی h1 will be less than h2 h1 height پہ ہی تینشن 0 بنے گا یعنی h1 height lower ہوگی جہاں پر tension 0 بنے گا so h1 کا value کیا آئے گا u square plus rg by 3g شباز it will be less than h2 h2 کیا ہے u square by 2g میں condition پڑھا رہا ہوں slacking condition g g یہاں پر cancel ہوگا یہ بنے گا 2 u square 2 u square plus rg will be less than 3 u square minus 2 u square u square تو یہاں پر ڈا روٹ 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 تو یہ 2 تو wants 2 ڈایا 2 2 ڈا Depression یعج stalk سو میں اسے بھی u square will be greater than under root of 2RG اور u جو آئے گا سمپلی u square will be greater than 2RG u will be greater than under root of 2RG سو لویسٹ پوائنٹ پہ اگر آپ under root of 2RG سے زیادہ ویلاسٹی دیں گے اور under root 5RG سے کم under root 2RG سے زیادہ دیں گے ویلاسٹی یا under root of 5RG سے کم لویسٹ پوائنٹ پہ تو سلاک ہو جائے گی یہ رسی بیٹا سلاک ہو جائے گی سو دیس از دی کنڈیشن اس کے بعد ہم دیکھیں گے اس کے لیے پھر کیا کنڈیشن ہوگی پورا سرکل کمپلیٹ ہونے کے لویسٹ پوائنٹ پہ ویلاسٹی ہونی چاہی ہے under root of 5RG لویسٹ پوائنٹ پہ اگر under root of 5RG سے کم ہوگی ویلاسٹی اور under root 2RG سے زیادہ یعنی ان دوں کے بیچ میں under root of 2RG سے زیادہ اور under root of 5RG سے کم ہم تو رسیب سلاک پڑ جائے گی اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے oscillations oscillations کا التارکہ oscillations کے لیے کنڈیشن کیا ہیں oscillations کے لیے میں نے پہلی پڑھایا ہوا ہے کہ پہلی ہی ویلاسٹی یرو بن جاتی ہے velocity پہلی ہی 0 بن جاتی ہے تینشن 0 بنے سے پہلے سو oscillations کے لیے جوڑا کہہ لے گا oscillations کے لیے oscillations کے لیے پہلی velocity 0 بنے گی یعنی h2 ڈو برابر ایسا ہی ہوگا جی جی کٹے گا یہ بنیگا 3 u square will be less than 2 u square plus 2 r g so یہ ادھر کو آئے گا 3 u square minus 2 u square ہو گیا تو بات کو سمجھنے کی کوش کریں اس لیشن سب ہوتی ہے جب لویش پوائنٹ پہ ویلاسٹی ہوگی زیرو سے زیادہ اور انڈروٹ 2 r g سے کم یعنی زیرو سے لے کے انڈروٹ 2 r g تک اگر کوئی بھی ویلاسٹی پارٹیکل کی ہوگی لویش پوائنٹ پہ تو اس لیشنس ہوں گی اس لیشنس ہوں گی اور اگر لویش پوائنٹ پہ پھر اگر 2 r g سے زیادہ ہوگی ویلاسٹی اور انڈروٹ 5 r g سے کم تو سلیک پڑ جائے گی اور اگر لویش پوائنٹ پہ انڈروٹ 5 r g یا اس سے زیادہ ہوگی ویلاسٹی تو بیٹا کیا ہو جائے گا پورا سرکل کمپلیٹ ہو جائے گا ٹھیک سو یہ سیچویشن پھر سہی ہم پر آپ رپیٹ دیکھیں گے اس چیز کو یہ لویش پوائنٹ پہ ہیں اگر یہاں پر لویش پوائنٹ پہ ویلاسٹی ہوگی بیٹا انڈروٹ 5 r g یا اس سے زیادہ تو پورا سرکل کمپلیٹ ہو جائے گا ایسے سرکل پورا کمپلیٹ ہو جائے گا ایسے ٹھیک پوائنٹ نمبر 2 اگر لویش پوائنٹ پہ ویلاسٹی ہوگی زیرو سے انڈروٹ 2 r g تک زیرو سے لے کے انڈروٹ 2 r g تک تو oscillations ہوں oscillations will take place اگر لویش پوائنٹ پہ ویلاسٹی کتنی ہوگی شباش انڈروٹ 0 سے لے کے کہاں تک انڈروٹ 2 r g تک کچھ ایسے دیکھ لیجئے oscillations ہو رہی ہے یعنی لویش پوائنٹ پہ ویلاسٹی 0 اور انڈروٹ 2 r g کے بیچ میں تو oscillations ہو رہی ہے اور اگر آپ انڈروٹ 2 r g سے زیادہ دیں گے اگر لویش پوائنٹ پہ ویلاسٹی دیں گے انڈروٹ 2 r g سے زیادہ یا لیکن انڈروٹ 5 r g سے کم تو اوبجیکٹ یہاں جائے گا یہاں جائے گا یہاں پر رسٹی سلاک پڑ جائے گی پھر یہاں پر پیرابولک پاس فالو ہو جائے گا یہاں پر یہ پروجیکٹائل موشن بن جائے گا ٹھیک ہے نا تو یہ ایمپورٹن پوائنٹ ہے لیکن آپ کوئی سوچ ہوگا اگر برابر 0 سے لے کے 2 r g تک کی میں بات کرو اگر 0 سے لے کے 2 r g تک کی ہم بات کریں گے وہاں پر اسلیشن ہوتے ہیں 2 r g پہ پھر کیا ہوگا انڈروٹ 2 r g پہ کیا ہوگا اگر آپ لویسٹ پوائنٹ پہ ویلوزشی رکھیں گے انڈروٹ 2 r g اب دیکھ لیجئے دونوں ہائٹ سیم آئیں اگر لویسٹ پوائنٹ پہ یوں آپ رکھیں گے انڈروٹ 2 r g یہاں پہ بھی یوں رکھیں گے انڈروٹ 2 r g یہاں پہ بھی ایج من کا ویلو آر آئے گا یہاں پہ بھی جو آئے گا وہ r ہی آئے گا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ یہ والا پوائنٹ ہو گیا جب ہم دیکھیں یہ والا پوائنٹ ہو جائے گا یہاں پہ یہ والا پوائنٹ ہو آئے گا یہ ایسا پوائنٹ ہوگا جس پوائنٹ پہ اگر لویسٹ پوائنٹ پہ آپ ویلوشی دیں گے انڈروٹ 2 r g انڈروٹ 2 r g تو ایک ہی پوائنٹ پہ تینشن بھی زیرو بنے گا اور ویلوشی بھی زیرو یعنی دونوں ہیٹ سیم آرہی ہیں سو یہ ایسا پوائنٹ بنے گا جہاں پر اگر لویسٹ پوائنٹ پہ آپ ویلوشی انڈروٹ 2 r g دیں گے تو ایک ہی پوائنٹ پہ نہ ہی پہلے ویلوشی زیرو بنے گی نہ ہی پہلے تینشن زیرو بنے گا دونوں سیملٹینیس لی زیرو بنے گی سو یہ والے پوائنٹ پہ تینشن بھی زیرو ہوگا شاباش تینشن بھی زیرو ہو جائے گا اور یہ سمی سرکولر پاس فالو کرے گا یہ بونٹر کنڈیشن ہو جائے یہاں پر بھی آسلیشن ہوگی لیکن سمی سرکولر آتھ میں تو دس اس آل باوت وین سرکل اس نوٹ کمپلیٹ تو ان ساری چیزوں کو آپ سم اپ کر سکتے ہیں ساری چیزوں کو آپ سم اپ کر سکتے ہیں اب ان جنرل مجھے بتائیے ان جنرل مجھے بتائیے سرکل کمپلیٹ کب ہوگا پوائنٹ نمبر ون اگر لویس پوائنٹ وی ویلاؤسٹی جو ہوگی وہ ہوگی زیرو سے زیادہ اور انڈر روٹ آف شاہباش انڈر روٹ آف 2 آر جی سے کم یا اس کے برابر بھی تب جاکے کیا ہوگی آسلیشن اچھا پوائنٹ نمبر 3 پوائنٹ نمبر 3 اگر لویس پوائنٹ پہ ویلاؤسٹی ہوگی شاہباش انڈر روٹ آف 2 آر جی سے زیادہ اور انڈر روٹ آف 5 آر جی سے کب تو کیا ہو جائے گا سلیکنگ کنڈیشن یہ سلیک پڑ جائے گی ٹھیک ہے اور یہ بھی یہ سیچویشن کہاں پہ بنتی ہے جب کوارٹر سرکل کمپلیٹ ہو جب ایسا ہو اس کے بعد یہ آ جاتا ہے کوارٹر سرکل کمپلیٹ کرنے کے بعد یہاں پر سلیکنگ کنڈیشن ہوتی ہے اور سلیکنگ کنڈیشن میں دیکھیں کیا ہوتا ہے پارٹیکل سرکل پارس فالو نہیں کرتا ہے جب پارٹیکل یہاں پر سلیک ہو گیا یہاں پر ٹینشن زیرو بن گیا تو یہ پھر ایسی پروڈیٹ بناتا ہے اس پاس میں مو کرنے لگتا ہے اس کے اوپر جب کوششن ہم دیکھیں کہ وہاں پر اور کلیر ہو جائے گا اور سمجھنے کی کوشش کریں گے اس میں کچھ ایک دوہ ایکسپشنس ہے کچھ ایمپورٹن پوائنٹس ہے جہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ضروری نہیں ہے کہ ٹاپ موسٹ پر ہی ٹینشن زیرو بن گا فیلال ہم نے پڑھا موشن نیو ورٹیکل سرکل اس میں ہم نے یہ دیکھا پھر ہم نے کیا کیا ہم نے دو جنرل فرمولا تینشن اور ویلاشٹی کی لے لی پھر اس سے ہم نے منیمم کنڈیشنز جرائی کی لویس پوائنٹ پر ٹاپ موس پوائنٹ پر ہوریزنٹل والے کیس میں کیا ویلاشٹی ہوگی کیا ٹینشن ہوگا پھر ہم نے یہ دیکھا کہ سرکل کمپلیٹ کب نہیں ہوگا ہم نے دو ایسی ہائٹس نکالی جہاں پر ویلاشٹی زیرو بن جا سکتی ہے جہاں پر تینشن زیرو بن سکتا ہے پھر ہم نے دونوں کیسز ڈسکس کی اسلیشنز کب ہوگی اور سلیکنگ کنڈیشنز کب ہوگی ٹھیک تو نیکس لیکچر میں تھوڑی اور روشنی ڈالیں گے انفیٹ اس پر اوپر بہت سارے ایمپورٹن پوشنز ہیں وہ بھی کریں گے تھینکیو ویلی مچ